السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شادہ عباد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پرشانی مصفیتیں دور کریں آج جو میں رسمی تجار کر رہی ہوں یہ میں نے زردہ تجار کیا ہے یہ میں نے زردہ تجار کیا ہے آج میرے سسر الہاج محمد صادق صاحب کی برسی ہے اور رشتے میں یہ میرے چاچو جان ہے یہ میرے ابو کے چھوٹے بھائی ہیں آج ان کی برسی ہے ان کی مفرد کیلئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کریں آمین یہ زردہ میں کس طرح بناتی ہوں اس ویڈیو میں ہے پوری ویڈیو میں ہی دیکھنا کہ میں زردہ کس طرح بناتی ہوں اور یہ چاول بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ کھلہ کھلہ چاول بنا ہے زردے کی بہت سی ریسپی ہوتی ہیں یہ جو میں نے ریسپی تجار کیا ہے ضرور دیکھنا اور کمنٹ ضرور کرنا کہ یہ میں کس طرح میں نے زردہ تجار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے زردے کے لیے پانی رکھ دیا ہے جب پانی کو عبال آ جائے گا تو اس میں چاول ڈال دیں گے یہ دیکھ رہا کہ میں زردہ کس طرح بناتی ہوں کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کس طرح زردہ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو عبال آ گیا ہے اب اس میں چاول ڈالیں گے یہ چاول میں نے میٹھے لیا ہے اسے ہم سیلا بولتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ چاول میں کوبال آ گیا ہے اس طرح دیکھ لینے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر یہ تین کپ چاولوں کے تھے اور یہ تین کپ چیری کے ڈالوں گی یہ تین کپ چاولوں کے تھے اور یہ تین کپ چیری کے ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اوپر یہ ایک اور تیار آ جائے گی یہ چاول ہمیشہ کھلا کھلا رہتا ہے اس طرح بنانے سے دوسری تیار لگا دیا چاولوں کے اس کے اوپر چینی لگا دیں گے یہ چینی بھی بینے ڈال دیا اب اس کے اوپر چاول لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اوپر چیری لگا دیں گے یہ زردہ بھی آپ بنا کے دیکھنا اور چاسری والا زردہ بھی اب اس کے اوپر چیری دا اب اس کے اوپر چیری گا دیں گے اب اس کے اوپر دوسری تیہ لگا کے دم دے دیں گے یہ میں پانچ چمچ آئے لکے ڈالے ہیں اب اس میں ایک چمچ اور ڈال دیتی ہوں کیونکہ چاول بہت زیادہ ہیں اب اس کے اوپر دھکن دے دیں گے اللہ حمدللہ چاول میرے تجار ہو گئے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لیک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں جنہوں نے نہیں کیا اور گھنٹی کا بٹن ساتھ پرس کر لیا کریں کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی سومان میں رکھیں آمین اللہ